دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فیس بک کی تین ایسی ultimate settings کی جانکاری دینے والوں جنہیں اگر آپ enable کر دیتے ہیں تو آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کی جو security ہے وہ اور بھی زیادہ strong ہو جائے گی ان تینوں ہی useful settings کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر انہیں on بھی ضرور کر لینا چاہیے اگر آپ کو اپنا اکاؤنٹ more secure اور more safer بنانا ہے تو تو کونسے دوستو فیس بک کی ہے useful settings اور کیسے آپ انہیں use کر سکتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں تو دوستو فیس بک کی ان تینوں ہی useful settings کو on کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا facebook open کر کے top right corner میں یہ three lines پر click کرنا ہے اور next interface میں bottom side میں آنا ہے bottom side میں آپ کو settings and privacy option پر click کر کے settings کے اس option پر click کرنا ہے اس کے بعد facebook کی settings page میں آپ کو top side میں ہی account section میں password and security کے اس option پر click کرنا ہے اور password and security settings page میں آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف scroll کرنا ہے یہاں پر setting up extra security کا یہ section آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کو get alerts about unrecognized logins کے اس option پر click کرنا ہے جس کے بعد next interface میں آپ کی registered email id یا پھر phone number آ جائے گا تو guys یہاں پر آپ کو notifications کے اس option پر click کرنا ہے اس کے بعد next interface میں آپ کو get notifications option کو select کرنا ہے اور finally save option پر click کر کے اس settings کو save کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی registered email پر facebook کی alerts notifications enable ہو جائیں گی اور اس کے بعد سے کوئی unknown person آپ کے facebook account میں login کرنے کی کوسس کرے گا کسی other location سے یا پھر کسی other device یا browser میں آپ کے facebook account کو کوئی hack کرنے کی کوسس کرے گا تو facebook اس کا alert آپ کو ترنت بھیج دے گا جی ہاں دوستو اس طرح کی کوئی بھی suspicious activity اگر آپ کے facebook account پر ہوتی ہے تو facebook کی طرف سے ترنت آپ کو اس کا notification مل جائے گا اور پھر آپ اپنا password reset کر کے اپنا facebook account secure بنا سکتے ہیں اس setting کو آپ کو on ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ اگر مال لیجئے آپ کا facebook password crack ہو جاتا ہے اور کسی unfamiliar location یا browser میں کوئی unknown user آپ کے facebook account کو open کرنے کی کوسس کرے گا تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا اور پھر آپ instantly اپنا password reset کر کے اپنا account secure بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو دوسری setting میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اسے بھی آپ کو on ضرور کر لینا چاہیے اگر آپ ایک extra account recovery method اپنے facebook account پر add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ choose 3 to 5 friends to contact if you are logged out کا یہ option دیکھ سکتے ہیں اس option پر آپ کو click کرنا ہے اور next interface میں کچھ instructions آپ کے سامنے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو bottom side میں آنا ہے اور choose trusted contacts کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کی facebook content list open ہو جائے گی تو یہاں سے آپ کو کم سے کم 3 سے 5 trusted contacts کو select کرنا ہے جن friends کو آپ اپنا سب سے best friend مانتے ہیں جن سے آپ regular touch میں رہتے ہیں انہیں آپ کو اس طرح سے یہاں پر search کرنا ہے اور select کرنا ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ کو one by one کر کے 3 سے لے کر 5 friends کو search کر کے select کرنا ہے آپ چاہیں تو family members میں سے بھی کسی بھی user کو اپنی trusted contacts list میں add کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ اس طرح سے minimum 3 اور maximum 5 friends کو اپنے trusted contacts بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو انہیں friends کو select کرنا ہے جن سے آپ communication کر سکتے ہیں phone پر بات کر سکتے ہیں اور یہ سبھی آپ کے خاص friends یا پھر جاننے والے ہونے چاہیے تو دوستو اس طرح سے آپ نے trusted contacts select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر finally top right corner میں done کے اس option پر click کر دینا ہے تو دوستو اس طرح سے اگر آپ اپنے facebook account پر trusted contacts کو add کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مان لیجئے آپ کا facebook account hack ہو جاتا ہے کوئی آپ کی facebook login id کا پتہ لگا کے آپ کے facebook account کو hack کر لیتا ہے اور پھر آپ کا registered phone number change کر کے اپنا number add کر دیتا ہے اور registered email id بھی وہ hacker change کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ اپنے hacked facebook account کو recover کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اپنے account پر آپ اور trusted contacts کو add کر کے ایک extra recovery method add کر سکتے ہیں اس condition میں جب کوئی آپ کا facebook account hack کر کے آپ کا registered email id اور phone number change کر دیتا ہے تو trusted contacts کی help سے آپ easily اپنے facebook account کو recover کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے account recover کرنے کے لیے registered phone number اور email id کی ضرورت ہوتی ہے جس پر OTP code بھیجا جاتا ہے جس کے دروں آپ اپنے account کو recover کر سکتے ہیں لیکن جب hacker آپ کی registered contact detail کو change کر دیتا ہے تو آپ trusted contacts کی help سے اپنا account recover کر سکتے ہیں recovery process میں registered email id اور four number enter کرنے کے ہوگا جائے گا لیکن اگر وہ change کر دی گئی ہے تو وہاں پر آپ try another way option پر click کر کے trusted contact option کو select کر سکتے ہیں اور اپنی trusted content list میں سے کسی بھی friend کو verify کر کے اس کے account پر verify code پاس سکتے ہیں جیسے آپ trusted content کو verify کر لیں گے تو آپ کے سامنے OTP code enter کرنے کا option آئے گا اور ساتھ ہی آپ نے جس سے trusted content کو select کیا ہوگا اس کے account پر ایک OTP code بھیجا جائے گا جسے call کر کے آپ کو اس friend سے پوچھنا ہے اور پھر جیسے آپ اس friend کے بتائے code کو enter کریں گے آپ کا facebook account recover ہو جائے گا تو اس طرح سے friends آپ اپنے facebook account پر trusted context کو add کر کے ایک extra account recovery method add کر سکتے ہیں اور آگے کے لیے اپنے account کو secure بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر جو last setting میں آپ کو بتانے والوں اس کو on کر کے آپ اپنے facebook account پر ایک extra security layer add کر سکتے ہیں یہاں پر advanced section میں آپ safe browsing کا option دیکھ سکتے ہیں اس option پر آپ کو click کرنا ہے اور next interface میں display a warning if you attempt to navigate to a potentially dangerous جاتی ہیں ایسے میں اگر آپ بینہ https security والی کسی unknown site کو open کر کے کوئی online purchasing کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کی جو payment method detail ہے وہ leak ہو سکتی ہے اور آپ کو اس سے کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسے میں اگر آپ safe browsing option کو enable کر کے رکھیں گے تو آپ کی browsing ہے وہ کافی safe ہو جائے گی facebook browsing کرتے time اگر آپ کسی dangerous اور spam site کو open کر لیتے ہیں تو اس کا alert آپ کو facebook کی طرف سے ترنت مل جائے گا اس لئے یہاں پر safe browsing option کو آپ کو enable کر کے ضرور رکھ لینا ہے اگر آپ ایسی sets جو آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے آپ کو mislead کر سکتی ہے انہیں open کرنے پر facebook کی طرف سے warning پانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے facebook account پر ایک secure environment پانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ان ان تینوں ہی settings کو on ضرور کر لینا کیونکہ ان settings کو اگر آپ پہلے سے ہی enable کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے کے لئے آپ کا facebook account protect ہو جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو facebook کی security سے related ان سبھی settings کی جانکاری کافی helpful لگی ہوگی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دینا دوستو کے ساتھ شیئر کر دینا آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لئے take care and جائے ہم